تو گئے ون تھانڈ آم ڈی لائف اس میں جاتی ہے تا یہ سب سے پہلے نین کے تالوں سے رات کے تالوں سے بات رکھتا ہوں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت آپ نے فرمایا جس شخص نے بستر پر لیٹتے وقت آیت القرصی پڑھی جس شخص نے بستر پر لیٹتے وقت آیت القرصی پڑھی اس پر اللہ کے طرف سے ایک محافظ نگران مقرر کر دیا جاتا ہے اللہ کے طرف سے ایک فرشتہ اپائنٹ کر دیا جاتا ہے تینات کر دیا جاتا ہے چنانچہ صبح تک شیطان اس کے خریب نہیں آ پاتا چنانچہ شیطان اس کے خریب صبح تک نہیں آ پاتا تو آپ اور ہم جانتے ہیں برے خواب کس کے طرف سے ہوتے ہیں شیطان جب انسان مایوس ہوتا ہے تو اس کو ڈپریشن میں کون ڈالتا ہے شیطان یاد رکھی انسان کو جب وہ مایوس ہوتا ہے تو شیطان آ کر کیا کہتا ہے دیکھیں کبھی کبار انسان کا پریشان ہونا ہے سٹریس فل ہونا اس کا نیچر ہے لیکن شیطان اس سٹریس کے پیریڈ میں کرتا یہ کہ آپ کو ڈپریس کرتا ہے ڈپریشن سمجھتے ہیں آپ یہ بہت خطرناک مرض ہے اور دنیا اس میں مبتلا ہوتی جاری ہے دن با دن لوگ اس میں گر رہے ہیں بلکہ سب سے زیادہ دوائیں جو امریکہ میں یا فرس ورلڈ کنٹری جسو کہتے ہیں جو بڑے اپنے آپ کو جدید موڈن کہتے ہیں ان کے پاس سب سے بڑا ایشور پرولم آج ڈپریشن کا ہے ڈپریشن کے وجہ سے ان کو نین نہیں آتی ڈپریشن کے وجہ سے ان کو بیماریاں ہو رہی ہیں ڈپریشن کے وجہ سے وہ پریشان ہے ڈپریشن کے وجہ سے سب سے ہائیس سیٹ آف سوسائیڈز ہے حالانکہ وہ موڈرن ڈیولپٹ کنٹریز ہے پیسہ ہے مال ہے دولت ہے روپیہ ہے سب سہولت ہے اور لونز وغیرہ اتنے عام مطلب پیسے کا ہی مسئلہ نہیں ساری زندگی خرض میں گدر جاتی باپ کا خرض بیٹا چکا رہا ہے ایسی حالات ہے یہ ہو رہا ہے اس کے بعد بھی ڈپریشن سوسائیڈ مطلب سوسائیڈ یا سوسائیڈل اٹمز کرنا خود ڈپریشن کے علامت تو گوہ ڈپریشن کے وجہ سے اتنے سارے وہ مسائب میں فسے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس جس وہ کہتے ہیں دلی سکون اور اتمنان نہیں ہیں اللہ کا ذکر چونکہ وہ نہیں کرتے اور قرآن میں اللہ نے بیان کر دیا اللہ کے ذکر میں ہی مومین کے دل اتمنان پاتے یاد رکھی اس بات کو کریں ٹھیک ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں جو شخص رات میں سوتا ہے سونے سے پہلے کیا کرے آیت الکرسی کیا ہے آیت الکرسی سورہ بقرہ سورہ نمبر دو کی آیت نمبر دو سو پچپن ٹو ففٹی فائیو اس کو بولتے ہیں آیت الکرسی اللہ لا الہ الا حی القیوم یہ جو آپ پڑھتے ہیں یہ آیت الکرسی ہے اس آیت الکرسی کو جو پڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کو فائدہ جی ایک محافظ ایک فرشتہ اس کے اوپر تحنات کر دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے صبح تک وہ اس کی کیا کرتا ہے حفاظت کرتا ہے اب یہ ہم کو معاملہ لانے رہے ہیں کہاں یہاں درہتی سوتے وقت ہاں ہم سوتے بھی ہے تو جانوروں جیسا سو جاتے ہیں اڑتے بھی تو جانوروں جیسا اڑ جاتے ہیں جب دل بولا آنکھ لگ گئی سو گئے جب دل بولا اڑ گئے نہ سوتے وقت کوئی ذکر نہ اڑتے وقت کوئی اذکار مطلب اللہ کا ذکر بڑا ہے میں تو نین بھی پھر سکور میں نہیں ہوتی اور سونے کے بعد بھی تھکان رہتی بلکہ سونے کے بعد آہ تھک جاتے کچھ لوگ تو چونکہ وہ کتاب و سنت کے مطابق اپنا ایک تیہائی زندگی کا حصہ نہیں گزار رہے ہیں نا اس بات کو سمجھیا ون تھرڈ سمجھ رہا تو لہٰذا آیت الکرسی پڑک سے فائدہ کیا ہوتا ہے ایک محافظ ابھی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے اگر اس بات کو ایسا سمجھے سمجھ لیجے میں درست دینے آرہا ہوں میں درست دینے آرہاں اور جب بھی درست دینے آتا ہوں تو ایک آدمی میرے ساتھ گن لے کے کھڑا ہوتا ہے تو آپ لوگوں کی حالت کئیسی ہو جاتی ہے سوال بھی کریں گے تو limit میں کریں گے کون کھڑا ایک محافظ اور وہ بھی کس میں سیں انسانوں میں وہ بھی کل میں سے انسانوں میں اس کے limits اور میری differenti میں زیادہ فرق نہیں ہے سمجھ رہے آپ انسان ہے وہ لیکن ایمپیکٹ پبلک پہ کیسا پڑھتا محافظ ہے ان کے ساتھ سپیشل آدمی ہے کچھ نہ کچھ پرولم دکھ رہا ہے یا تو کوئی کیس چل رہا ہے تو ان پر کوئی کیس ہے دونوں شکلوں میں حفاظت کی جاتی ہے انسان کی یا تو اس سے کسی کا کچھ ہوا تو اس کی حفاظت کے لئے کہ کوئی مارنا دے اس سے پہلے کی گواہی دے یا پھر اس کی جان کو خطرہ ہے تو محافظ تو ایک محافظ اگر میرے ساتھ آپ کھڑا دیکھیں تو آپ بہت ساری چیزیں میرے بارے میں امیجن کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اب اندازہ لگائیے ایک محافظ ایک گارڈ انسانوں میں سے نہیں جنوں میں سے بھی نہیں ہے جنوں کی صلاحیتیں بھی ہم سے زیادہ ہوتی ہیں جنوں میں سے بھی نہیں کن میں سے ایک محافظ فرشتوں میں سے اگر ہو تو وہ آدمی کی کیا ویلی ہو جاتی ہے اب اندازہ لگائے لیکن یہ کیا ہونا فری کا محافظ ہے نہیں ہونا ہم کو ہاں وہ محافظ جس کو روز تین چار ہزار روپیے گورنمنٹ پیٹ پلس اس کی گن پر ڈیپنڈ ہے کتنا چارجز لیں گی پتا ہے آپ کو جب آپ کو ایک پرائیویٹ باڈی گارڈ ملتا ہے نیسے گورنمنٹ کے طرف سے تو اس کے گن کے اعتبار سے اس کے چارجز بڑھتے جاتے ہیں وہ کیا استعمال کرتا ہے سمجھ رہا اس کے لیول کیا ہے تو وہ ہم کو بہت خوشی ہوتی ہے لیکن اللہ رب العزت فری ایک محافظ دیتا ہے صرف آپ کو سونا ہے تو کیا پڑھنا ہے آیت القرصی اللہ 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 الحیل القیوم یہ آپ کو پڑھنا ہے مطلب پوری جو آیت ہے اور اس کے بعد ایک محافظ اللہ کی طرف سے اچھا کس سے حفاظت کر رہا ہے وہ سب سے زلیل خسم کی اللہ کی مخلوق جو انسانوں کو سبزہ تکلیف دیتی اور جو یہ ارادہ کر کے آئے کہ جہانوں میں سب کو لے جائیں اس سے محافظ کرنے کے لیے ایک فرشتہ تینات ہو جاتا ہے اب اپنی رادوں کو ہم گارڈ کریں گے مسیبتوں سے پریشانیوں سے مشکلوں سے برے خواب سے ڈپریشن سے پریشانیوں سے کیسے گارڈ کریں گے آیت القرصی پڑھ کر سوئیں گے یہ ہمارا معامول ہو اس کو ہم اپنا زندگی کا لائف کا سسٹم بنا دے یاد رکھیں تو پہلے چیز تھی رات کو ہم کیسے گارڈ کریں میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھ دی بچوں کو بچپن سے اس کی تربیت دیجئے بڑے خود جب یہ کریں گے تو بچے خود پوچھیں گے امی آپ کیا پڑھتے ہیں ابو آپ کیا پڑھتے ہیں اور آپ ان کو بتائیں گے بیٹے یہ پڑھتے ہیں یہ پڑھتے ہیں اور خود بخود آپ کی حفاظت ہوں گی یاد رکھیں بڑی اہم چیزیں تدابی رہی ہیں